جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رائے غلام علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹوڈی اوفیشل اس وقت ہم لہور کے ایک مارکیٹ میں وجود ہیں اور ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جو عمران خان کا یہ لانگ مارچ چلتا ہوا جی ٹی روڈ پہ جا رہا ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا لوگ کیا عمران خان کی طرف کنوینس ہوتے ہوئے آ رہے ہیں گورنمنٹ کو اس کا کوئی فرق پڑے گا گورنمنٹ جائے گی نئے الیکشن ہوں گے یا کیا لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ یہ عمران خان کو اس کا فائدہ ہوگا لانگ مارچ کا یا نہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیم اسلام آپ کا نام کیا سر میرے نام شہری سر ہمیں یہ بتائیں کہ جو عمران خان کا یہ کاروان اسلامباد کی طرف گامزن ہے اور عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے ون نکار کے نئے الیکشن کیا اس مقصد میں وہ کامیاب ہو پائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ نائنٹی ایٹی پرزنٹ چانسز ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے اپنے ٹائم پہ ہی ہوں گے چاہیے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ عمران خان کا یہ لانگ مارچ کرنا اس وقت یہ مناسب تھا یا عمران خان کو ویٹ کرنا چاہیے تھا کہ جب یہ ٹینور ختم ہو اس گورنمنٹ کا تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت جو بھی اس کو تو فرق پڑتے ہی ہے بے شک جو بھی جلسہ کرے یا اس طرح جیسے کہ عمران خان صاحب نکلے ہیں تو حکومت کو ایک دفعہ جھٹکا لگتا ضرور ہے تو لیکن یہ ہے کہ جو حکومت پہ ہے سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اتنی جلدی کسی کہنے بھی احتجاز سے میرے نہیں خیال کہ وہ اپنی سیٹ چھوڑ دے یا فوری الیکشن کا جو ہے وہ اعلان کر دے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیز ہو پائے گی اور الیکشن مجھے جو لگ رہا ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوں گے لیکن عمران خان کہ ابھی وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ٹائم صحیح تھا اس کا احتجاز کرنے کا یا لونگ مارچ کرنے کا تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کو کئی سے ریسپونس نہیں مر رہا تھا حکومت عمران خان پہ اٹیک پہ اٹیک کری جاری تھی ٹھیک ہے کوئی بھی کیس اس کا کھولی جاری تھی تو اس نے پھر کسی نہ کسی راستے نکلنا تھا تاکہ ان کے اوپر بھی ذرا تھوڑا سا ان کو پریشانی آئے عمران خان اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا بلکل بلکل جی ہمیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا اور وہ ملک کے لیے ہی کر رہا ہے ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ شاید اس کے آنے سے کوئی بہتری آجے گی عمران خان ہی آخر کیوں عمران خان میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ وہ ہی پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ جو باقی پہلے کر رہے ہیں انہوں نے جو ٹپیکل اپنا جو کہہ لیں کہ جو گلو بٹانا نظام ہے اس کو ہی چلانے اس کو ہی پروموٹ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ کم از کم عوام کی بات تو کر رہا ہے نا اس کی گورنمنٹ میں اس نے اساس کے انعام سے مکلے پروگرام لے کیا ہے بلکل بلکل اسی طرح اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے لیکن اسی اساس پروگرام کو یہ چینج کر کے تو عوام کو بیوکوف بنا رہے ہیں اسی اساس کے طرح پیسے دے رہے ہیں لیکن بیوکوفی میں رکھا ہوا ہے عوام کو اچھا ایک سمپل سا مطالبہ ہے ہم سب کا مطالبہ ہے کہ نئے الیکشن ہو جانے کیا یہ کوئی غیر اینی مطالبہ ہے نہیں بلکل بلکل جی یہ تو جلد از جلد ہونے چاہیے یہ سب کی بہتری اسی میں اور ملک کی بہتری اس میں ہے بلکل بلکل جی جتنی جلدی یہ الیکشن ہوں گے اس میں بہتری ہے جی آپ ہمیں یہ بتا دیں آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ مریم نواز جو ہے وہ عمران خان کو فورن فنڈر فتنہ کہتی ہے کیا ایک لیڈر کو دوسری لیڈر کے بارے میں اور ایک خاتون لیڈر کو مرد لیڈر کے بارے میں ایسے الفاظ کہنے چاہیے لیڈر کی بات نہیں ہے کسی کو بھی نہیں کہنے چاہیے نہیں کسی کو بھی نہیں کہنے چاہیے غلط بات ہے تو اگر اس کے بدلے میں پھر مرد بھی کہے تو یہ سوسائٹی تو پھر خراب ہوگی اور لوگوں کے پاس چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میرے خیال میں تو لوگوں کا نکلنا چاہیے اور انشاءاللہ انشاءاللہ نکلیں گے بھی اور جو انتخاب آتے ہیں وہ جلد ہو جانے چاہیے تاکہ یہ مسئلے جو بھی ہمارے ہیں جو چل رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہ ہماری چور گورمنٹ سے جان چھوڑ جائے اچھا اس وقت پاکستان کا جو تمام مسئلے ہیں وہ نئے الیکشن سے جھڑے ہوئے ہیں ہاں تقریباً کہہ لیں یہ چور گورمنٹ جائے گی تو پھر ہمارے چور گورمنٹ آپ کی ناظر میں کہہ رہے ہیں کیسے سنس میں کہہ لیں مطلب اتنی مہنگائی ہے اور پہلے بھی اتنا کچھ کرپشن مغیرہ کی ہوئی ہے تو یہ ان کے اوپر کیسز پہلے بھی ہیں اب بھی پھر بھی وہاں پہ ہی ہیں اور اب یہ دھکے سے کم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو جانا کہیں امان خان پہ حملہ ہوا ہے جب کاروان وزیر آباد پہنچا ہے تو وہاں ان پہ جو حملہ ہوا تھا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں برا ہوا ہے جو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک لیڈر ہے وہ قوم کے اور ان کا کیا کہہ سکتے ہیں اب یہ تو نہیں پتا کس نے کروایا پھر بھی نہیں ہونا چاہیے ایسا کچھ پہ اب عمران خان کو آگے دوبارہ جا کے وہاں لیڈ کرنا چاہیے وہاں کنٹینر پہ ہاں انشاءاللہ ضرور کریں گے اور انشاءاللہ جائیں گے سامنے نہیں آنا چاہتے آپ کچھ کہہ رہے تھے میں نے پوچھا ہے آپ سے امران خان لونگ بارچ میں دھرنے کی سیاست ختم ہونی شاہیے دھرنے دھرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے آپ اگر آپ چار سال حکومت میں رہے ہیں اور اگر آپ نے کچھ اپنے آپ کو نہیں ثابت کر سکے ان چار سال میں تو اب آپ کیوں آپ پہلے بھی دھرنے کی سیاست تھی آپ کی آج بھی دھرنے کی سیاست ہے یعنی کہ آپ صرف کنٹینر کی ہی سیاست کر سکتے اور آپ کو ہی سیاست نہیں کر سکتے آپ بھی کچھ کہہ رہے ہیں ہاں میں کہہ رہی ہوں امران خان زندہ بار امران خان آئے گا اس کو ٹائم ملے دو تین سال میں کچھ نہیں ہو سا جو اتنے سال حکومت کرتے رہے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا تو یہ کوئی گئے ایک دب کتنا کر سکتے ہیں ان کو بھی ٹائم ملنا چاہیے اچھا مانی ہمیں یہ بتائیں امران خان کی جب گورنمنٹ آئی تھی تو امران خان کی تین سالہ گورنمنٹ کے اندر ڈیڑھ سال کرونا کا بھی رہا ہے کرونا کا بھی رہا بلکل اس کو اس نے اس کو مینج اچھا کیا لیکن بات یہ ہے کہ امران خان کو چار سال کا ٹائم ملا نا ملا ٹائم دیکھیں آپ کو بھی پتا اور ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ ساری کے ساری ڈوریاں کون گھوماتا ہے اور کیا ہے یہ اس میں جو ہے نا اب یہ ہم بات کریں گے تو پھر بات بہت آپ سب کو پتا ہے اس بات کا یہ اللہ کرے عوام کو یہ شعور آ جائے یہ شعور آ جائے نا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس وقت الیکشن ضروری ہے کہ نہیں پاکستان نہیں الیکشن ضروری نہیں ہے کیونکہ اب اس ٹائم جو ہے جو باقی پارٹیز ہیں وہ انہوں نے اپنے پورے کا پورا کیریئر دعو پہ لگا کے وہ اب آگے آئے ہیں آپ کو بتا ہے ایکانومی کا کیا حالات تھے تو میرا خیال ہے کہ ابھی ان کو ٹائم ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنی ایکانومی کے خلاف ایکانومی کے ساتھ کھیلا کون ہے ایکانومی کے ساتھ کھیلا کون ہے کس میں ایکانومی کا بیٹا کرنے ہیں امریکہ نے امریکہ کو بات نہ کریں امریکہ کو بات نہ کریں پوپر کے گیا امریکہ کا باقی بات نہیں میری دشمنہ سارے بنج آپ ہمیں یہ بتا دیں اس وقت پاکستان میں نئے الیکشن ضروری ہیں کہ نہیں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے الیکشن ہونے چاہیے بس ایک سال بعد آپ آخری پسٹن کا جواب دے اس وقت جو آپ کی کیابنٹ ہے اس میں کتنوں پر پرچے ہیں کتنوں پر کتنے کریمنل لوگ آپ اتنا بتا دیں تو امران خان کی کیابنٹ میں کتنے کریمنل نہیں ہے چھوڑ دیں ابھی کی بات کریں میں امران خان کا میں امران خان کو ہاں جی سارے ایک جیسے ہی ہیں وہ کون سا کام ہے اس پر بھی توشہ خان نہ آتے کڑی چور تکڑے کڑے نکلے لے نا چلے چلے ہاں میں تو کہہ رہی ہوں اس کو آنا چاہیے اس کے دور میں بہت مہنگائی ہو گئی اور ڈالر جب اوپر چلا گیا اور یہ کرونا آگیا اسو بیچارے کو پریشانی بہت ہوئی ہے اس کو سکون نہیں ملا سکون ملتا کوئی ٹائم ملتا یہ اٹیک ہوا ہے جس طریقے سے اٹیک ہوا یہ بہت بری بات ہے یہ سہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک سیاست ہے آج ہے کل نہیں ہے زندگی سے نہیں کھیلنا چاہیے چلے ٹھیک ہے اور کیا عمران خان کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے ناظرین یہ ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی ملی جولی رائے تھی زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ عمران خان کامیاب ہو گئے اور وہ لانگ مارٹ جو اسلامباد کی طرف گامزن ہیں نئے الیکشن لے کے لوٹیں گے اور نئے الیکشن میں ہی پاکستان کی بقاہ ہے نئے الیکشن اگر ہوں گے تو پاکستان سٹیبلٹی کی طرف بڑھے گا دیکھتے رہیں اپنا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج رائے غلام علی کو دیں اجازت پھر اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ سونے کے حوالے پاکستان زندہ باد